ملک پروگرامرز ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا How to add table of content on your wordpress website تو وہ ہم نے آپ کو کر کے دکھایا بھی یہ دیکھیں ہم نے یہ کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں ہم آتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے ہوم پیج بھی آتے ہیں ہم پہ جانے پہ ہم اپنی کوئی بھی ایک پوسٹ کو اپن کرتے ہیں یہ benefits of database میں نے یہ پوسٹ کی تھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے contents یہ دیکھیں ہم نے پورا اس کو اس کی customization میں کر کے بھی دکھایا تھا hide show اور یہ دیکھیں benefits of database types of database میں یہاں پہ heading پہ کلک کرتا ہوں تو میں وہاں پہ چلا جاؤں گا یہ دیکھیں تو یہ benefits تھے اپنا table of contents کے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اکثر آپ کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایرر آتا ہے 4404 کا تو وہ ایرر کیوں آتا ہے دراصل وہ ایرر اسی لیے آتا ہے کہ آپ یا تو آپ کا پوسٹ کا یورل چینج ہو جاتا ہے یا پھر وہ پوسٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے وہ پوسٹ آپ کی ویڈ پریس یا کسی بھی طرح وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے پھر وہ جب یوزر آ کے آپ کی اس پوسٹ کو اوپن کرتا ہے تو وہاں پہ ایرر آتا ہے 404 کا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح کا کچھ ایرر ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس 404 کچھ ایرر آ رہا ہے تو یا تو پھر یہ لنک کلٹ اوپن کیا گیا ہے یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے لیکن ہمیں ایرر آ رہا ہے 404 کا ہمیں ایرر آ رہا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ پہ کچھ پوسٹ لگی ہے ہم آل پوسٹ پہ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک پوسٹ اوپن کرتا ہوں ہیلو ورڈ کی میں نے پوسٹ لگائی تھی تو یہاں پہ پوسٹ ہے ہیلو ورڈ کی چلو کوئی اور دوسری ویب پوسٹ اوپن کر لیتے ہیں یہ ایک ہمارے پاس سیکنڈ پوسٹ ہے تو یہ ہم اوپن کر لیتے ہیں بینیفیٹس آف ڈیٹا بیز تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پوسٹ ابھی ہے ہم نے ڈلیٹ نہیں کی تو ہم اس پوسٹ کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ پوسٹ بین میں چلی گئی بین میں جب آئے تو ہم نے اس کو ریفرش کیا تو ہمارے پاس دس پیٹ کین ناٹ بی فونٹ تو یہ ایر آ رہا تھا تو اس چیز کو ہم حل کرنے کے لیے ایک پلگین ڈیوز کریں گے تو آپ نے اپنے ورڈ پیس پہ آنا ہے انسٹال پلگین انسٹال پلگین پہ آکے ایڈ نیو پلگین تو یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے فور خود تو یہ پلگین دیکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس پلگین آیا ہے انسٹال کرکہ اس کو ایک ٹیوز کرنا ہے اور تھوڑی سی ہم نے اس کی سیٹنگ میں جانا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں جب بھی یوزر آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا تو ویب سائٹ پوسٹ ٹلیٹ ہوگی تو بجائے یوزر کو یہ ایرل ملے جب یہ ایرل ملتا ہے تو یوزر فوراں بیک اینڈ پیچھے چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ پہ زیادہ بونس ہوتا ہے بونس ریڈز انکریز ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم اب اپنی ویب پریس کی جو پلی لیسٹ ہے تمام سیریز میں ہم اس کی ایسیو کی طرف بھی جا رہے ہیں آہستہ آہستہ نیکس ویڈیو میں ہم ایسیو کی طرف بھی چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم آپ کی ویب سائٹ کی کی ورڈز وغیرہ بھی یوز کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ اس کی سیٹنگ ہے سب سے پہلے آپ نے ری ڈریکٹ ٹائب میں 303 وان ہی رہنے دینا ہے تو اس کے بعد کسٹم یوریل ہے کسٹم یوریل اور یہ دیکھیں لوگ زیرو فور زیرو وان آہ فور زیرو فور ایراز ہے اس کو آپ انہی بڑھیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے آہ ای میل نوٹیفکیشن تو آپ ای میل نوٹیفکیشن کو بھی کلک کرتے ہیں تاکہ جو بھی پوسٹ ایرر ہوئی ہے تو وہ ہمارے پاس اس کی ای میل ہے جب یہ پوسٹ یہ پوسٹ ڈلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ 404 کے ایرر آ رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں پر چل جائے گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ یہ پوسٹ جو ہے ڈلیٹ ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو کرنا ہے اور دوسری سیٹنگ جہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ اکثر اپنی ویب سائٹ پہ لگاتے ہو اپنا پوسٹ تو یہ بھی رہتا ہے تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کریں گے سیٹنگ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے کچھ اس کے بارے میں کچھ سوال ہے تو کمنٹس کیجئے آپ کو جواب ملے گا تو یہ تا آج کا پلگین آپ کو پہلی بتایا تھا ہم سمارٹ پلگین یوز کرتے ہیں اللہ حافظ